اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے قیسروں کسرا کی منڈیروں کو ہلایا جس نے وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت خار اس راہ کو خوشبوت سے دیا کرتے تھے محمد گوھرِ انما محمد سید الاسفیہ محمد آفتابِ حدا محمد الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام وعلا من لا نبی بعد لا رسالت بعد رسالتی ولا نبوت بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریت بعد شریتی ولا معصوم بعد اسمتی ولا سنة بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاہو وشدہ وللکفار رحمہو بینہم صدق اللہ مولانا العظیم دروش بھی پڑھ لیجئے ایک دفعہ قابل ست عظیم حضرات علماء کرام موززین علاقہ آج کی یہ تقریب سعید پروکار تقریب جسے ختم نبوت کے عظیم الشان انوان کے ساتھ مزین کیا گیا اس میں ہم سبھی جمع ہیں اور مجھ سے قبل قضرت استاجی دامت برکاتم العالیہ نے بڑے ہی خوبصورت اور ایمان افروز انداز میں اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوں گوشوں کو بیان فرمایا میں چند منٹ صرف آپ کی سمخ راشی کا باعث بنوں گا زیادہ وقت نہیں لینا پروگرام انشاءاللہ میرے بعد جاری رہے گا سناخان مصطفیٰ بھی تشریف لائیں گے اور خطبہ حضرات بھی اپنی مثال تو صرف اس بڑیا کسی ہے وہ جو بازار مصر میں کھڑی تھی پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں آئی ہو تو اس نے کہا کہ یوسف کو خریدنے آئی ہو اس نے کہا تو تو یوسف کو نہیں خرید سکتی وہاں تو بڑے بڑے سرمایہ دار بڑے بڑے امیر لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں تیرے پاس تو چند کوڑیاں ہیں اس نے کہا مجھے علم ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی ہوں یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا اپنی حیثیت تو صرف یہی ہے کہ اس خوبصورت میں فلمیں اور اس عنوان میں اپنی حاضری لگوانے لگے ہیں ورنہ میرے آقا کی شان میں آپ کوئی جتنا بھی بیان کرے گا وہ اپنے ذہن کے مطابق بیان کرے گا اپنے علم کے مطابق بیان کرے گا میں ایک لفظ ذہن میں آ رہا ہے میں آپ تک چلیں پوچھا دوں اس وقت ملک پاکستان میں اگر آپ دیکھیں خطبہ حضرات کو گنیں جو خطبہ محافل میں کانفرنسوں میں چل رہی ہیں بیانات ان کے ہوتے ہیں تو میری خیال میں آپ انگلیوں پر گن سکیں گے چند ایک کو ایسا ہی ہے نا اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو وہ بھی چند ایک ہیں جو عالمی سطح پر ہیں وہ بیانات فرما رہے ہیں میرا تخیل اور میرا ذوق اور وجدان یہ ہے کہ دھرتی پر جو عربوں لوگ موجود ہیں یہ سارے کے سارے اگر خطیب ہوں یہ دھرتی پر جو عربوں لوگ موجود ہیں یہ سارے کے سارے خطیب ہوں مکرر ہوں وائز ہوں اور یہ سارے حضور کا تذکرہ شروع کر دیں بیان کرنا تو میرے آقا کی وہ شان بیان نہیں کر سکتے جو میرے رب نے انہیں عطا کی ہے ہم جتنا بھی کوئی بیان کرے گا وہ اپنے علم کے مطابق اپنے فہم کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اللہ فرماتے ہیں معبوب برافانہ لکا ذکرک معبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا اور اللہ یہ نہیں فرماتے کہ میں کروں گا نہیں کر دیا ہے گویا اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں معبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شورت کسی خطیب کی محتاج رہے تیرا چرچہ کسی مقرر کا محتاج رہے تیری سیرت کسی مصنف کی محتاج رہے تیرا تذکرہ کسی معلف کا محتاج رہے نہیں میرے پیارے محبوب میرے لادلے محبوب والضہا کے مکڑے والے محبوب واللیل کے ذلفوں والے محبوب مازاغ البسر کے قجلے والے محبوب یاسین کے دانتوں والے محبوب طاہا کی جبی والے محبوب میرے لادلے محبوب میرے پیارے محبوب حلیمہ کی کٹیہ کو سجانے والے محبوب ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب میرے لادلے محبوب ذکر تیرا ہے بلند اسے میں نے ہم نے کر دیا ہے ہم نے کر دیا ہے گویا اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں محبوب ہم نے تیرے تذکرے کو جلسوں سے بے نیاز کر دیا جلوسوں سے بے نیاز کر دیا محفلوں سے بینیاز کر دیا نظموں سے بینیاز کر دیا ترانوں سے بینیاز کر دیا ناتوں سے بینیاز کر دیا اتنا تیرا ذکر بلند کر دیا مابوب میں کائنات میں جسے بھی دوں گا تیری نسبتوں سے دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ بھی میں کرنی ہے تقریر تو چلو میں کاری لانگا کو کس ہو کی ہو کے دوسری طرح سبحان اللہ دیکھا اندر ہو سبحان اللہ یوں بھی میں کرنی ہے حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب مولانا قاری خبیب صاحب اور میرے بڑے پیارے بھائی مولانا ابوبکر صدیق صاحب انہوں نے بڑی محبتوں سے اور دیگر رفقہ نے اس محفل کو سجایا ہے آپ بھی تشریف لے آئے ہم بھی حاضر ہو گئے اب تھوڑی سی آپ زوگ کا مظہرہ فرماتے ہوئے سبحان اللہ کہہ دے میں بات ارز کروں آپ کی خدمت میں تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا میراج کا دولہ ہوگا تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا میراج کا دولہ ہوگا شبِ اسراء انہیں اکبار جگانے کے لیے شبِ اسراء میراج کی رات شبِ اسراء انہیں اکبار جگانے کے لیے دلِ جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا شبِ اسراء انہیں اکبار جگانے کے لیے دلِ جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی سوچتا ہوں کہ وہ انگشت انگلی سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی چاند بھی فلک پہ کس وجد میں دڑپا ہوگا چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور حشر ایک اور ہی اس حشر میں پرپا ہوگا حشر ایک اور ہی اس حشر میں پرپا ہوگا اور اسی لیے اسی لیے جنت میں ابت تک ہیں بہاریں آجز اسی لیے جنت میں ابت تک ہیں بہا رہی ہیں آجز اس نے حجرِ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا سبحان نعرہِ تکبیر ہاتھ اٹھا کے شانِ امی عائشہ امی عائشہ پروفیسر قاضی متی اللہ صاحب اللہ فرماتے ہیں معبوب ورفانالہ کا ذکر معبوب ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا میں اس موقع پر کہا کرتا ہوں کہ ہم جمع کے لیے ہوتا ہے اللہ احد ہے اللہ نے ہم لگایا یہ ہم اللہ نے ہر اس موقع پر لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میری لاوقع نہیں کر سکتا قرآن ہم نے نازل کیا حفاظت ہم کریں گے معبوب ہم نے آپ کو کوسرتا کیا معبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا یا اللہ فرماتے معبوب ورفانالہ کا ذکر معبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اتنا بلند کر دیا یہ کائنات والے یہ حضور کی اگر کوئی توہین کرنا چاہے یہ کر ہی نہیں سکتا ہے یہ توہین کرنے کے لیے جب نام لے گا محمد تو تعریف ہی ہوگی جب حضور کا نام لے گا تب بھی تعریف ہوگی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ نے دیکھی ہے نا نام ہی کیسا رکھوایا محمد 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 لوے شمس و قمر محمد مطلوب بامو تر محمد رہدان رہبر محمد راکب بحربر محمد نتکشیری اثر محمد طیب و طاہر محمد مضمل و مدسر محمد نبی الحرمین محمد سرور کونین محمد محبوب رب المشریقین محمد جد الحسن والحسین محمد امام القبلتین محمد شفی المدلبین محمد سید العارفین محمد سید الساجدین محمد مشہل بزم وفا محمد واجب حل عطا محمد کوہر ارتکا محمد کوہر انما محمد سید الاسفیاء محمد آفتاب حدا محمد مہتاب عطا محمد یاسین و طاہا محمد رحمتلالعالمین محمد مرکزِ کائنات محمد صدق و امی محمد خیر الورا محمد بدر الدجا محمد شمس الدہا محمد احمدِ مجتبا محمد محمدِ مجتبا محمد صبحان کیا کہنے صلی اللہ علیہ صلی اللہ مولانا یوسف صاحب کا بیان ختم ہو چکا ہے سٹیج والوں کو اطلعان عرض ہے حضرت نے تو نہیں نہ کہنا تھا کہ شبار اللہ کہہ دیجئے لیکن ہماری باری تو کہہ دیں سٹیج پہ بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ سامنے والوں کو بتایا جائے کہ یوں یوں آ کر کے بولتے رہے ہیں سبحان اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد دین سے زیادہ مقدس محمد فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد والدین سے زیادہ محترم محمد اولاد سے زیادہ عزیز محمد تھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد مسکراہت سے زیادہ خوبصورت محمد شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد خوشبو سے زیادہ موتر محمد شہد سے زیادہ میٹھا سبحان کیا کہنے صلی اللہ صلی اللہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے قیسروں کسرا کی منڈیروں کو ہلایا جس نے وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت خار اس راہ کو خوشبوت سے دیا کرتے تھے اللہ برماتے محبوب ورفانا لکا ذکرہ آپ کی کیا مرضی ہے میں پندرہ بیسے تو میرا ارادہ ہے کہ میں ساڑھے نو مجھے چھوڑوں گا کیا خیال ہے آپ کا میں ابھی چھوڑوں ورفانا 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 دیر ساری باتیں میرے ذہن میں تھی لیکن اب چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا حضرت جب گفتگو فرما رہے تھے بڑا خوبصورت بیان انہوں نے حضرت نے فرمایا ایمان تازہ ہوا اللہ ہمیں اپنے دل میں ایسے بیانات سمونے کی توفیق اطاف فرمائے جب حضرت بیان فرما رہے تھے اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی جو حضرت اکاڑوی رامہ اللہ نے لکھی صبحانا صبحانا کس نے لکھی حضرت اکاڑوی رامہ اللہ نے لکھی ختم نبوت کا چونکہ عنوان ہے تو اس میں صرف میں دو باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں میرے بعد انشاءاللہ حضرت آپ تشریف لاتے رہیں گے حضرت اکاڑوی رامہ اللہ لکھتے ہیں یہ بات اس سوسائٹی کے حضرات جو تشریف فرما ہوں گے ان کے نوٹ کرنے والی ہے وہ درہ محبت سے نوٹ فرمائیے گا اور جو میرے پرانے ساتھی ہیں وہ بس صرف مسکرہ دیجئے گا میں ان کی مسکرہات پر گزارہ کرلوں گا انشاءاللہ حضرت اکاڑوی رامہ اللہ لکھتے ہیں ایک واقعہ جو یورپ میں پیش آیا ماضی قریب میں وہاں کی ویل فیر سوسائٹی یعنی سے یہ خوبصورت واقعہ سوسائٹی ہے ایک تو سوسائٹی کا یہ معنی ایک سوسائٹی ویل فیر سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں خدمت خلق کے لیے تو انہوں نے ایک ویل فیر سوسائٹی کا تذکر لکھا کہ یورپ کی ایک ویل فیر سوسائٹی کے حضرات آپس میں مل بیٹھے اور انہوں نے کہا سوچا کہ یار دنیا میں امن ہونا چاہیے اور جتنی بھی نفرتیں اور جنگیں ہوتی ہیں وہ مذہب کی وجہ سے ہوتی ہیں تو کیوں نہ مذاہب کو کہا جائے کہ ایک مذہب پہ آ جاؤ توجہ ہے اندرہ مذاہب کو کہا جائے کہ ایک مذہب پہ آ جاؤ یہ بات سننے والی ہے سٹیج میرے کنٹرول میں نہیں آپ کے بھی کنٹرول میں نہیں بس آپ توجہ میری طرف رکھئے گا یہ سوچنے کے بعد وہ حضرت اکاروی راہ مولا لکھتے ہیں کہ یہ سوچنے کے بعد اس سوسائٹی نے کہا کہ مذاہب کو اکٹھا کرو تاکہ نفرتیں ختم ہوں جنگیں ختم جس طرح ہمارے یہاں پڑھے لکھے دوست ہونا تو وہ کہتے ہیں مسالک والے اکٹھے ہو جائیں مختلف مسالک ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں انہوں نے عالمی سزا پر بات کو سوچا کہ مذاہب اکٹھے ہو جائیں ایک مذہب پہ آ جائیں تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں یہ سوچنے کے بعد انہوں نے ایک یہودی دانشور بلا لیا ایک عیسائی بلا لیا اور ایک دانشور مسلمان بلا لیا دو حضرات جج بن گئے منصف بن گئے یہ تین دانشور انہوں نے سامنے بٹھا لیے اور ان حضرات نے ان سے سوال کیے وہ سوال بڑے دلچسپ ہیں میں صرف دو سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جج پہلا سوال ان سے یہ پوچھتا ہے کہ تم پہلے تو یہ بتاؤ کہ مذہب تو ہوتا ہے کسی نبی کے ساتھ منصوب تو تمہارا مذہب کس نبی سے منصوب ہے پہلے تو یہ بتاؤ یہودی نے کہا ہمارا مذہب موسیٰ سے منصوب ہے اللہ کے نبی گزرے ہیں عیسائی نے کہا ہمارا مذہب موسیٰ سے منصوب ہے اللہ کے نبی گزرے ہیں مسلمان نے کہا ہمارا مذہب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے اللہ کے نبی ہیں اچھا ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ ہر ایک کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منصوب ہے دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا اچھا یہ بتاؤ یہ دور کس نبی کا دور ہے آپ نہ بولیے گا یہ دور کس نبی کا دور ہے یہودی نے کہا حضرت موسیٰ کا دور ہے عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ کا دور ہے مسلمان نے کہا ہمارے نبی کا دور ہے جج نے کہا یوں نہیں بات ہوگی دلیل سے بات ہوگی دلیل سے اور دلیل کے طور پر تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ نبی کو ایک موجزہ دیتا ہے اللہ نبی کو موجزہ دیتا ہے موجزہ دیتا ہے نبی کے گزر جانے کے ساتھ وہ موجزہ بھی گزر گیا تو نبی کا دور گزر گیا اور اگر موجزہ موجود ہے تو نبی کا دور موجود ہے مثال کے دور پر اگر حضرت موسیٰ کا ڈھنڈا مل بھی جائے کسی کو آپ اس سے کوئی موجزہ نہیں دکھا شکتے حضرت سلمان کی یہ موٹھی مل بھی جائے آپ اسے پہن کر درندوں سے چوپاؤں سے پرندوں سے باتیں نہیں کر شکتے حضرت سلمان کا تخت مل بھی جائے آپ اسے لے کے ہوا کے دوش پہ نہیں جا سکتے تو یہ بتاؤ کہ موجزہ موجود ہے تو نبی کا دور موجود ہے اور اگر موجزہ گزر گیا تو نبی کا دور گزر گیا یہودی بھی خاموش ہے عیسائی بھی خاموش ہے مسلمان کی باری آئی تو مسلمان قرآن اٹھا کے کہتا ہے یہ میری آقا کا وہ موجزہ ہے جو کل بھی موجزہ تھا آج بھی موجزہ کل بھی دل بدلتا تھا آج بھی دل بدلتا ہے کل بھی موجزہ تھا آج بھی موجزہ ہے کل بھی اثر رکھتا تھا آج بھی اثر رکھتا ہے کل بھی تاثیر رکھتا تھا آج بھی تاثیر رکھتا ہے کل بھی اس کے لاکھوں عالم تھے آج بھی اس کے لاکھوں عالم ہیں کل بھی اس کے ہزاروں حافظ تھے آج بھی اس کے لاکھوں حافظ ہیں کل بھی اس جیسی کو یہ قائد نہیں بنا سکا آج بھی اس جیسی کو یہ قائد نہیں بنا سکتا کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے اگلا ایک سوال بڑا دلچسپ ہے بس وہ سنیے میں انشاءاللہ رخصت ہو رہا ہوں آپ سے اچھا یہ بات تو ہو گئی مسلمان کی کہ میرے آقا کا یہ قرآن وہ موجزہ ہے جو کل بھی موجزہ تھا آج بھی موجزہ ہے جج کہتا ہے تم تینوں چاہتے ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے یہودی چاہتے ہیں یہودیت پھیلے عیسائی چاہتے ہیں عیسائیت مسلمان چاہتے ہیں سچی بات ہے کہ میں احمد زبدستی تنی جملہ زبان جو نکل گیا یہودی چاہتے ہیں یہودیت پھیلے عیسائی چاہتے ہیں عیسائیت اور مسلمان چاہتے ہیں باہر پھیلے اور ملکہ جب پھیلے میری دکان اچھ نہ آوے پریشان ہوگئے میرے گھر نہ آوے باقی جگہتیں پھیلے تم تینوں چاہتے ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے بڑا دلچسپ سوال ہے یقین جانے آل زوک کو سوال میں لطف آئے گا باقی جو سادہ میرے جیسے ہوں گے میں انہیں جواب سے مطمئن کر دوں گا جج پوچھتے تم تینوں چاہتے ہو ہمارا مذہب پھیلے تو کیا تم تینوں میں سے کسی کے نبی نے کہا تھا میرا مذہب پھیلانا میں پوری دنیا کا نبی ہوں تم تینوں میں سے کسی نے کہا تھا اپنی کسی موتور کتاب سے حوالہ دو کہ تم تینوں میں سے کسی کے نبی نے کہا ہو کہ میرا مذہب پھیلانا میں پوری دنیا کے لئے نبی بن کر آیا ہوں حضرت عیسیٰ بائبل میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی پھیڑوں کو ملانے کے لئے آیا ہوں میں تو پر اسرائیل کی طرف آیا ہوں تم تینوں میں سے کسی نے کہا ہے تو بتاؤ دونوں پہلے دانشبر خاموش ہیں مسلمان کی باری آئی مسلمان قرآن ہاتھوں میں پکڑ کے سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے ہاں ومار صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے آقا کا جو فاران کی چوٹی پر پہلا اعلان تھا یا ایوہ ناس قوم کو مخاطب نہیں کیا قبیلے کو مخاطب نہیں کیا شہر والوں کو مخاطب نہیں کیا قریشنیوں کو مخاطب نہیں کیا آشمیوں کو مخاطب نہیں کیا عرب والوں کو مخاطب نہیں کیا حالانکہ سامنے صرف عرب کے لوگ سامنے صرف قریشی سامنے صرف آشمی لیکن میرے آقا فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے اعلان کرتے یا ایوہ ناس جو بھی انسان ہے جو بھی انسان کہلاتا ہے آج ہے آنے والے زمانے میں آئے گا یہاں ہے کسی اور خطے میں رہتا ہے انی رسول اللہ میں اس کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا تو یہ حق میرے آقا کا ہے کہ میرے آقا پوری دنیا کے لیے نبی ہیں میرے آقا پوری دنیا کے لیے نبی بن جو پہلے نبی آئے وہ قوموں کے نبی قبیلوں کے نبی بستیوں کے نبی شہروں کے نبی میرے آقا نبیوں کے نبی جو پہلے آئے وہ صرف رسول آقا رسولوں کے رسول جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر آقا پیغمبروں کے پیغمبر جو پہلے آئے ان کے لئے صرف نبوت آقا کے لئے ختم نبوت جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود آقا کی نبوت لا محدود جو پہلے آئے ان کی نبوت تفیلی آقا کی نبوت ذاتی جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت آقا کی نبوت کے بعد قیامت جو پہلے آئے ان کے لئے کتاب اللہ آقا کے لئے کلام اللہ جو پہلے آئے ان کا محراج فرشبر آقا کا محراج آراجبر میرے آقا کو اللہ نے ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی وہ بسے بولیے کوئی اور نبی صرف ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر رخصت ہو رہا ہوں میرے آقا آخر میں تشریف لائے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضور درمیان میں آ جاتے یہ بھی تو ہو سکتا تھا حضور شروع میں تشریف لے آتے رتبہ یہی رہتا اللہ کے حبیب ہوتے اللہ کے محبوب ہوتے سارے نبیوں کے سردار ہوتے سارے نبیوں کے امام ہوتے شروع میں آ جاتے درمیان میں آ جاتے لیکن حضور آخر میں تشریف لائے تھوڑی خاموشی اضافہ کرو میتہ کہ شرع صدر للگل کرو یہ بھی تو ہو سکتا تھا حضور درمیان میں آتے شروع میں آ جاتے اس لیے ایک ہم تو سبھی نبیوں کو مانتے ہیں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے نبی میرے رب نے بھیجے سارے سچے ہمارا سب پر ایمان ہے لیکن سنیے سنیے ایک نبی کا ماننے والا اس وقت کا سچا مومن جب وہ نبی تھے اس نبی کو ماننے والا سچا مومن وہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے جب اگلا نبی آ گیا تو اب صرف پچھلے نبی پر ایمان کافی نہ رہا اب صرف پچھلے نبی پر ایمان کافی نہ رہا اب ایمان تب مکمل ہوگا جب اسے بھی مانے گا میری بات سمجھا رہی ہے بسلت حضرت موسیٰ کا ماننے والا شریعت موسوی پر عمل کرنے والا اس وقت کا مومن مومن وہ چل رہا ہے چل رہا ہے زنگی گوزار رہا ہے لیکن جب حضرت عیسیٰ آ گئے اب تب مومن بنے گا جب حضرت عیسیٰ کو بھی مانے گا اب صرف موسیٰ پر ایمان کافی نہ رہا مسحد کے جاؤں محبت بڑا گیرہ سیکھ جملہ دینے لگا اب صرف حضرت موسیٰ پر ایمان کافی نہ رہا اب تب کامل ایمان بنے گا کامل مومن کلائے گا جب حضرت عیسیٰ آ گئے انہیں بھی مانے گا اللہ برماتے ہیں اگر میرا معبوب شروع میں آ جاتا ترمیان میں آ جاتا تو جب اگلا نبی آ جاتا تو میرے معبوب کا امتی ہو اس کا ایمان ناکافی ہو جائے میری رحمت گوارہ نہیں کرتی او میرے معبوب کا امتی میرے معبوب پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا ایمان ناکافی ہو جائے اللہ فرماتے ہیں میری رحمت گوارہ نہیں کرتی اس لیے حضور کو آخر میں بھیجا اب پیارے آقا کی ختم نبوت کے بعد قیامت ہے کوئی اور نبی نہیں ہے اور اس شقیدے پر مال لگتا ہے لگ جائے اولاد زبا ہوتی ہے ہو جائے جان جاتی ہے چلی جائے رب کعبہ کی قسم اٹھا کر ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ کی تمام حضرات کو گواہ اپنا اس بات کا بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر حضور کی ختم نبوت کے لیے جان جاتی ہے تو رب کعبہ کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں بڑا سستا ہے یہ تو خوشبو ہے اسے جی بر کے پھیلنا ہے جس کو اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے ہمیں ان کے عاشق جہاں ان پہ لٹاتے ہیں کون کیسا ہے یہ انصاف زمانہ کر